موسیقی 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 شامل ہیں صاحب اعزا مہدی بھائی کچھ ان کی تربیت کا ایسا شاہکار کہ کتنی خدمات ہیں ان کی زیارت کے لیے ہم سب ان سب کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہیں اور اللہ نے کچھ ایسا اعتمام کیا میں سید رزوان مہدی صاحب کو سلام کروں گا کہ ہم لوگ جس بس سے آئے ہیں اس میں گویا دو تین مجلسیں ہو گئیں تو یہ سب بھی ایک سال سواب کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد شوارہ آپ دیکھیں مجلس تو خطاب کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زامن جعفری صاحب جیسا فاضل نجف فرش اعزا پہ بیٹھا ہے اور ایک معمولی سا تاوری بیل ممبر کی مچائی پہ ہے مگر یہ بھی فرش اعزا کی عجیب و بریب تحزیب ہے شوارہ اکرام ہے یہاں نایاب اللہ علی صاحب بھائی جانب ہیں نایاب اللہ علی صاحب ہیں اور ہمارے ایک طرف منظر میدی صاحب ہیں زدہ رزمی صاحب ہیں سوہل صاحب ہیں اور جس نجمی بھائی ہیں جس چہرے کو دیکھتا ہوں میں اپنے آپ میں ایک ادارہ ہمارے کاؤں کی نمائندگی کرنے والے بھائی موجود ہیں سب لوگ موجود ہیں اجازت دیں پچاس ساٹھ منٹ کی گفتگو ہے میں سورہ واقعہ کے چار لفظوں کو میں نے صرف تلاوت کیا ہے اصل میں یہ علماء کا کام ہے جو مکمل آیتوں پہ کئی کئی مہنوں تک افتگو کرتے ہیں میں تو تعلیم علم ہوں ایک لفظ پہ اٹھک جاتا ہوں تو مہینوں تک سوچتا رہتا ہوں تو اس میں چار بنیادی لفظ ہیں ناہنو قدرنا بینکم الموت چار لفظ ہیں عجیب و غریب بات ہے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں موت کسے کہتے ہیں نبزوں کی روانی کا نام زندگی ہے اس روانی کے ٹوٹ جانے کا نام موت ہے خون کی حرارت کا نام زندگی ہے اس حرارت کے سرد ہو جانے کا نام موت ہے آنکھوں کی بینائی کا نام زندگی ہے اس بینائی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے لفظوں کی طلاقت کا نام زندگی ہے لبوں پر لفظوں کے منجمد ہو جانے کا نام موت ہے کان سے آوازوں کی سماعت کے تسلسل کا نام زندگی ہے اور ان آوازوں کو کان تک پہنچنے کے راستوں کے بند ہو جانے کا نام موت ہے ہاتھوں سے لمس کے ذریعے سے اورگینک وجود کو پہچاننے کا نام زندگی ہے اور اس حساسیت کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے دل کی دھڑکنوں کا نام زندگی ہے اور ان دھڑکنوں کے ٹوٹ جانے کا نام موت ہے پاؤں کے چلنے پھرنے کا نام زندگی ہے اور پاؤں کو ہاتھ پہر کو توڑ کے چارپائی توڑنے کا نام موت ہے دیکھیں میں کیا حرص کر رہا ہوں علم کے ذریعے سے معاشرے کو فائدہ پہنچانے کا نام علم کی زندگی ہے اور عالم ایک محلے میں بیٹھا رہے اور علم کا فائدہ ٹوٹ جائے اس کا نام علم کی موت ہے داکٹر سے صحت کا سلسلہ جاری رہے اس کا نام زندگی ہے لوگ اس سے شفا پانا بند کر دیں اسی کا نام موت ہے ایسے ایسے ہزاروں الفاظ ہیں جو لغت میں موجود ہیں میں نے دس بیس الفاظ کو لا شعوری طور پر وہ بھی چھوڑتے ہوئے پیش کیا ورنہ پوری مجلس صرف لفظ اور موت 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 اور زندگی میں میں پڑھتا رہوں اور ختم ہو جائے گی لیکن یاد رکھئے گا میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ لغت کی مجبوری ہے لغت لفظ کے بدل میں لفظ دیتی ہے معنی نہیں دیتی معنی ایک الگ چیز ہے جیسے مثال کے طور پر پانی کے معنی انگریزی میں وارٹر ہیں انگریزی میں وارٹر ہیں عربی میں ماں ہے فارسی میں آب ہے یہ لغت کی مجبوری ہے ورنہ پانی کے معنی وارٹر ہرگز نہیں ہے پانی کے معنی آب ہرگز نہیں ہے پانی کے معنی ہرگز میں جس طرح کی دو مجلس مرہوم نے مجھ سے پڑھوائی اسی روشنی میں تھوڑا سا اجتہاد فکر چاہوں گا چونکہ ایک درس خارج تک پہنچنے والا صاحب امامہ میرے درمیان موجود ہے تھوڑا سا آپ سے اجتہاد فکر چاہوں گا اور اس نقطہ نظر پہ میں پچاس منٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے مرہوم مجھے اولاد کی طرح سے چاہتے تھے میدی بھائی کا یہ احسان ہے رزوان بھائی کا یہ احسان ہے کہ اس روحانی ملاقات کے لیے انہوں نے میرا انتخاب اس وقت کیا ہرگز ہرگز پانے کے معنی وارٹر نہیں ہے یہ لغت نویز کی مجبوری ہے لغت لفظوں کا مقبرہ ہو سکتی ہے معنی کا زندگی نہیں ہو سکتی ہے میں آپ سے بتاؤں میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے اگر یہ پانی آنکھ میں ہے تو اس کے معنی وارٹر نہیں ہے اس کے معنی آسو ہیں اگر یہ پانی موتی کے ساتھ ہے تو اس کے معنی ماں اور آب اور وارٹر نہیں ہے اس کے معنی چمک اور روشنی ہے اگر یہ پانی تلوار کے ساتھ ہے تو اس کے معنی چمک نہیں ہے آنسو نہیں ہے تلوار کے ساتھ یہی لفظ رکھ دیا جائے پانی تو اس کے معنی دھار ہے یہ پانی اگر کردار کے ساتھ رکھ دیا جائے تو اس کے معنی عزت نفس ہے ایک ہزار لفظ یہاں پہ دور آؤں گا وہ پانی کے معنی بدلتے جائیں گے اس کا مطلب لغت لفظ کے معنی بتانے سے قاسر ہے معنی کی دنیا ایک الگ ہے جو عرفان کی طرف لے کے جاتی ہے اب اسی لئے عرض کروں آپ کے سامنے میں جس وقت یہاں مجلس پڑھنے آیا تھا اور مرہوم نے بلایا تھا ازادار عزمی صاحب تھے روحل کھنڈ یونیورسٹی میں مجھے ایک سیلیکشن کمیٹی میں جانا تھا چھے پی ایڈی میں وہاں گائیڈ کر رہا تھا جس کے موضوعات بلکل اسی طریقے کے تھے فرہنگے کلامِ انیس فرہنگے کلامِ سعودہ فرہنگے کلامِ مومن فرہنگے کلامِ غالب اس کا مطلب یہ ہے کہ فیروز اللغات میں لفظ کے معنی الگ ہیں مگر انیس نے جو استعمال کیے ہیں ان کے معنی الگ ہیں مجرہ کے معنی لغت سے نہ لیجئے گا انیس سے لیجئے گا تو سمجھ میں آئے گا ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں مومن کے یہاں معنی الگ ہے یہ میں ایک لینگویج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے سب کے گھروں پہ جا کے دیکھا گوہٹے کے گھر پہ جا کے جرمنی کا لغت میں نے دیکھا چرچل کے گھر پہ فرنچ میں جا کے اس کے لغت میں نے دیکھے شیکسپیئر کے گاؤں میں لندن میں جا کے اس کے معنی میں نے دیکھے لغت میں انگریزی کے جواب میں دوسرا لفظ ملے گا مگر شیکسپیر نے جو معنی استعمال کیے وہ الگ ہیں معلوم یہ ہوا معنی الگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے جتنے لفظ میں نے موت کے لیے استعمال کیے سب غلط ابھی تک میں بتا رہا تھا ساسوں کے ٹوٹ جانے کا نام موت غلط دل کے دھڑکنے کے ٹوٹ جانے کا نام موت غلط قدموں کے چلنے کا نام موت غلط موت کے یہ معنی ہے ہی نہیں موت کا اب دوسرا معنی ہے زندگی زندگی کا ہی ایک معنی ہے موت موت اور زندگی دو الگ لفظ نہیں ہیں موت اور زندگی ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں میں جو بھری مرحلے میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں موت ایک ہی تخلیق عمل کی دو شکلیں ہیں دیکھیں وہ چھوڑا بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور شاید انہوں نے اس طرح کا بیان مجھ سے کبھی نہیں سنا تھا لیکن تھوڑا سا چاہوں گا کہ آج تھوڑا سا میرے ساتھ فکر کر لیں موت ہی کی دوسری صورت کا نام زندگی ہے زندگی کی ہی دوسری صورت کا نام موت ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے ہی موت کو بھی پیدا کیا اللہ نے ہی موت کو بھی زندگی کو بھی پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت پیدا کی جانے والی چیز ہے ماری جانے والی چیز نہیں ہے بس یہ ہے کہ قرآن کریم کی فرہنگ کا تقاضہ یہ ہے کہ لفظوں کی ترطیب سے مرتبوں کا بیان ہوتا ہے میں نے اپنے خطابیہ میں پہلا لفظ مولانا سید زامن جعفری کا لیا اس لیے کہ علم دین کے اعتبار سے یہ پہلے تھے اولیت میں علم کو پہل دی جاتی ہے اللہ نے کہا ہم نے پہلے موت کو پیدا کیا بعد میں زندگی بس مسلمانوں کے سمجھنے میں یہی فرق ہے وہ سمجھتے ہیں زندگی پہلے ہے موت بعد میں ہم سمجھتے ہیں موت پہلے ہے زندگی بعد میں سلوات بھیجے محمد و عالمان سرکار مولانا عابس قاظم جرولی صاحب سے فتح بالیمان کے چشم و چراب میں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لیں باوازبلن نارے سلوات سے اب ان کا اشترکار نارے حیدری نارے سلوات اب میں ارز کروں گا موت کا مطلب آپ سوچتے ہیں درنے والی چیز بھاگنے والی چیز بدصورت چیز مکروح چیز اللہ کا رہے موت کو ناہنو قدرنا بینکم الموت نمبر ایک اس نے کہا ناہنو ہم نے ہم نے مقدر کیا میں نے نہیں کہا اللہ نے کہا انہا ہداینا ہس سبیل میں نے ہدایت کا انتظام کیا انہی جائلن فل ارز خلیفہ میں نے خلیفہ بنایا انہی آلم و مالا انہی انہی ہر جگہ کہتا ہے مگر موت اور زندگی کا کہل ہے ناہنو قدرنا ہم نے زندگی کو پیدا کیا اس کا مطلب موت اجباری عمل کا نام نہیں اختیاری عمل کا نام ہے خبردار کوئی ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ موت ایک آرگینک سسٹم ہے انسان پیدا ہوا ہے تو نوے پنچانوے سال میں مر جانا لازمی ہے بلکل غلط انسان نوے سال میں نہیں مر سکتا آنکھیں پچاسی سال میں بیکار ہو جائیں گی ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جائیں گے موت اجباری عمل ہے ہی نہیں موت اختیاری عمل ہے اختیاری عمل ناہنو قدرنا قدرنا کا مطلب قدرت رکھنا ہے ہم نے موت کو قدرت کے ساتھ پیدا کیا موت کی تخم ریزی ہم نے کی موت کا بیج ہم نے بویا موت کا خلم ہم نے لگائی اللہ خالق ہے اللہ حسین اور حسن کو پیدا کرتا ہے دنیا کے کسی بھی مذہب میں خالق کو خوبصورت کہا گیا ہے بس صورت نہیں کہا گیا ستیم شیوام سندرم تو جب وہ سب سے زیادہ حسین ہے تو جو جو وہ پیدا کرے گا وہ بس صورت ہو سکتا ہے ناہنو قدرنا الموت ناہنو قدرنا بینکم الموت موت کو ہم نہ پیدا کیا ہے تو موت کتنی حسین ہوگی لوگ ڈرنڈر کے سلوات بھیجنا بھی بھولے جا رہے ہیں موت عجیب و غریب منزل میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں ہم نے اس کا مطلب موت اختیاری عمل ہے کس کا خالق کا اختیار نہیں مخلوق کا اختیار ہے موت موت ہمارے اختیار کی چیز ہے صرف اللہ کے اختیار کی چیز نہیں ہے اصل میں ہم لوگ ان نکتوں پہ داد دینے کے عادی ہو گئے ہیں جو کم سے کم پچاس مرتبہ سن چکے ہوں تو ایک کیامر میں مرتبہ پہلے ہی سے آتھ اڑ جاتا ہے سبحان اللہ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد موت کیے ہمارے سامنے شیعہ سنی ہندو مسلم سکھ ہیسائی اہلِ حدیث برہلوی دیوبندی سب موجود ہیں میں ان کے سامنے کہوں گا ذہن کی کھڑکیاں سکھول کے ذرا سا موت کے بارے میں میرا نظریہ ہے یاد دیکھیں موت اختیار کا نام ہے ایک مثال صدرہ سا آگے بڑھاؤں میں گفتگو کو جیسے کنارہ دریا کی مجبوری نہیں اختیار ہے اگر دو کنارے نہ ہوں تو دریا پھیل سکتا ہے آگے نہیں جا سکتا بڑا سمجھا ہے جی چارہ آج یہ باتیں کرو اگر سلوات رہی ہے محمدوال ہے محمد پاک آپ کہتے ہیں کہ دریا گھومتی کو روک رہا ہے سام آپ فوراں بیریئر کے طور پر کہتے ہیں بندھا دریا کو روکے ہوئے ہے ارے بندھا ہی تو دریا کو بڑھا رہا ہے اگر وہ بندھا نہ ہو تو دریا شہر میں پھیل جائے گا اور وہ بندھا ہے تو دریا آگے کی طرف بڑھا رہا ہے تو جسے آپ نے بندش کہا وہی اس کی روانی ہے جسے آپ نے موت کہا وہی ہماری زندگانی ہے سلامات بھیجے محمد والے محمد پاک میں ذرا دعا کر رہا ہوں اس ممبر کے صدقے میں مولا وہ بھرم رکھیں جیسے گفتگو میں مومن خواہد سریعہ سے لکھنو اور آس پاس میں نہیں کرتا اس لیے کہ لوگ شاید نہ خبول کریں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر آج جس بھرم پہ مجھے رضوان میدی سامنے مجھے اکمیدیں مچا رہا ہوں ان کا دیا ہوا یہ موضوع ہے کہ اس موضوع پہ ایسے ایسے بات کرنی ہے میں اپنے عباب کی اپنے بزرگوں کی قدر کرتا ہوں دیکھیں بابے بھائی رضوان بھائی نے کہا موت کے بارے میں ایسا کچھ بولیے کہ ہم لوگوں کو کچھ ملے ایک کچھ چیزی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دیکھیں دریا ایک دریا کناروں سے رکھ بھی سکتا ہے پڑھ بھی سکتا ہے مگر موت اور زندگی کا فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو دونوں چیزیں حقیقتیں کتنا مکس ہیں اور ان کو الگ کرنا ہے مجھے جیسے منظر مہدی صاحب جس شہر میں ہیں وہاں پہ ایک دریا بیٹا ہے گھاگرہ جو سریو کی ندی میں چلتا ہے یہ تو رائیڈنگ کرنے والا پیراک ہی بتا سکتا ہے کہ سریو کہاں سے ہے اور گھاگرہ کہاں سے ہے بلکل موت اور زندگی میں بلکل ایک دھار کا فرق ہے بس سنیا دریا کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں تین چیزیں ایک ہے سرچشمہ جہاں سے دریا شروع ہوتا ہے ایک ہے سمندر جہاں پہ دریا مکمل ہوتا ہے تین لفظیں ہیں سرچشمہ دریا سمندر گنگا گنگوتری سے نکلتی ہے ہمالہ سے ہمالہ کی چٹانوں کو توڑ کے ایک دھارہ نکلی جسے کہتے ہیں گنگوتری الہاباد میں آئی ہو گئی سنگم ہند مہا ساغر میں مل کے ہو گئی مکمل یہ ہے گنگا گنگا کی نو شاخیں سوک چکی ہیں جن کا نام ہے آگن گانگن بان کرولے رام گنگا ایسی ایسی نو ندیاں سوک گئیں ایک ندی ہند مہا ساغر میں ملی نو ندیاں سوک ہی کیوں ایک ندی سمندر تک پہنچ ہی کیوں جن ندیوں کا رشتہ اپنے سرچشمے سے کمزور ہوتا ہے سلامت رہیے اتنا اچھا میں نے پڑھا نہیں اتنا اچھا آپ نے سوڑا یہ میں ٹیمز ندی نہیں پڑھا رہا ہوں لندن امریکہ نہیں پڑھا رہا ہوں اپنے ہند کی ندیوں کے بارے میں پڑھا رہا ہوں جن ندیوں کا سرچشمے سے رشتہ کمزور ہوتا ہے وہ چند کلومیٹر جانے کے بعد سوک جاتی ہیں ان کو کنارے دبا لیتے ہیں ارے میں کیا کہہ رہا ہوں اپنی جڑوں سے جن ندیوں کے پیر اکھڑ جاتے ہیں ان کو ان کے کنارے دبا کے مار لیتے ہیں زمین میں جذب ہو جاتی ہیں ریت میں دفن ہو جاتی ہیں اور جن ندیوں کے یہ رشتے ان کے سرچشموں سے مضبوط ہوتے ہیں وہ اپنے سمندر سے وسال کا لطف حاصل کر کے مکمل ہوتی ہیں اور سمندر میں بننے کے بعد میں وہ دنیا پیچھا جاتی ہیں ہند مہا ساگر ساڑھے دس ہزار کلومیٹر تک جانے کے بعد بھی مجھے ہند مہا ساگر کا کنارہ ملا سیرا نہیں ملا ہند مہا ساگر پہ میں نے کم سے کم بیس ہزار کلومیٹر کا سفر کیا اور اس کے بعد بھی اور چھوڑ نہیں ہے دنیا ختم ہو جائے گی ساگر نہیں ختم ہوگا میں کیا بات ارس کر رہا ہوں کہ جس کا اپنے سرچشمے سے رشتہ کمزور وہ ندیا مر گئی جن کا رشتہ مضبوط وہ سمندر سے مل کے عمر ہو گئی بس موت اور زندگی کا یہی فرق ہے جن کا اپنے خالق سے رشتہ مضبوط ہے قیامت تک نہیں مر سکتے جن کا رشتہ کمزور ہے دھم دور دیتے ہیں سلوات بھی جائے محمد والے محمد نہیں آپ کو تاریخ سے مثالیں چاہیے جن کا اپنے خالق سے رشتہ مضبوط ہے اس کی نماز سورج سے پہلے ڈوبتے ہیں ڈوبنے سے پہلے قضا ہو جاتی ہے جس کا رشتہ اس سے مضبوط ہے وہ سورج کو پلٹا لیتا ہے سلوات بھی جائے محمد والے جن کے رشتے کمزور ہیں وہ ایک ہچکی میں مر جاتے ہیں جن کے رشتے سر چشمے سے مضبوط ہے وہ ٹھوکر مارتے ہیں مردہ پھر زندہ ہو جاتا ہے سلوات بھی جائے محمد والے محمد نہنو قدرنا بینکم الموت ہم نے تخ مریضی کی ہے ہم نے بیج بویا ہے جتنی فلسفی دنیا میں ہے اب یہ سب تو موضوعات آیت اللہ کے ہیں اور وہ سب آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مگر میں تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں اس سلسلے میں ہمارے فقیحوں نے وہ سارے فلسفے میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں وقا کی بات کر رہا ہوں ہمارے فقیحوں نیوٹن بیچارہ اس کی تھیوری کو ابھی تک لوگوں نے پوری طرح سے سمجھا نہیں مگر اس نے جو سمجھایا وہ بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکا تھیوری آف گریوٹی وزن کا فلسفہ اوپر سے ہر گرنے والی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ مستقیم رخ رکھتی ہے سیدھا اس نے اتنی بات کہی کہ وہ سیدھا وہ نشانہ کہیں سے ادھر ادھر جائے گئی نہیں مگر یہ بات ادھوری لیو اس نے مولا صدرہ جو آپ کی حوزے کا ایک طالب علم فقی ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی چیز جب پھیکی جاتی ہے یا کھینچی جاتی ہے اس کا ایک ڈائریکشن نہیں ہوتا نیوٹن نے زمین پہ سیب کے گرنے کی فلسفی دی لیکن سیب کا دوسرا ٹپا وہی نہیں ہوتا جہاں پہلے گرا تھا یہ اس نے نہیں بتایا یہ مولا صدرہ نے بتایا سیب جہاں گیرا دوسرا ٹپا وہی ہونا چاہیے تھا اگر ایک ہی ڈائریکشن ہوتا نیوٹن کہتا ہے ایک ہی ڈائریکشن ہے تو اس کا دوسرا ٹپا ایک فٹ آگے کیوں جاتا ہے اس کا مطلب ہر چیز کے اندر دو فورس ہیں ایک ایکسٹرنل فورس ایک انٹرنل فورس نوجوانوں کی ٹیکنیک میں ذرا سبات کروں اس وقت کرکٹ کے میدان میں سب سے اچھا بولر وہ ہے جس کی بولنگ کا انٹرنل فورس اتنا تیز ہو کے گرے کہیں لگے کہیں اس کا مطلب بول کے دو فورس ہوتے ہیں ایک سیدھا ایک مدور گول گھومتا ہوا اب جو جتنا کھما لے جائے چاہے جرک کرنا پڑے وہ اتنے ہی وکڑ گرائے گا دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں سیب جو اوپر سے گرا ایک باہری فورس جو اسے نیچے لائے ایک اندرونی فورس جو اسے باہر لے جاتا ہے یہ نیوٹن کی تھیوری ہو گئی ختم آئیے زندگی موت کو ایک سیب سے میں سامنے کلا ہوں سیب ایک بیج آپ نے ڈالا اکھوا پھوٹا تنا آیا جڑے بنی کوپلے آئیں شاخیں بنی پھول آیا پھل آیا پندرہ دن کے بعد وہ سیب مکمل ہو گیا اس میں رنگ بھی آ گیا ہرے سے وہ لال ہو گیا یہ ایکسٹرنل فورس لیکن لال ہوتے ہی باغبان نے توڑا کیوں نہیں وہ پندرہ دن کا اور انتظار کرتا ہے کبھی کبھی مہینوں کا انتظار کرتا ہے سیب کی چار قسمیں ہیں ہر قسم کے سیب کے لیے توڑنے میں مزید انتظار کرنا پڑتا ہے یہ باغبان جانتا ہے سارے سیب امریکان نہیں ہوتے پندرہ دن کے بعد توڑ لیجئے اوپر سے کلر بھی پورا ہو گیا وزن بھی پورا ہو گیا خوشنما بھی لگنے لگا مگر توڑ نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ اندر ابھی ذائقہ نہیں آیا یہ جو اوپر سے سیب مکمل ہوا یہ ایفٹر سٹوری ہے اور یہ جو اندر سے ذائقہ آیا یہ خیر مرائی ہے ایک انسان بیس سال کی عمر میں فیزیکلی کمپلیٹ ہو گیا اب یہ اس کا مادی وجود ٹھائر گیا اب اندر سے ذائقہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا اسے کہتے ہیں روحانی ارتقہ شریعت نے کوئی بھی حکم واجب نہیں کیا جب تک فیزیکل ارتقہ تھا جسمانی ارتقہ تھا جسمانی ارتقہ ٹھائرہ روحانی ارتقہ واجب نماز روزہ حاج زکاة خموز جہاد یہ روحانی ارتقہ نا جوان بچے تھوڑا سا ذہمت کر لو بعد میں بذرگوں سے تھوڑا سا بات کر لینا میں کیا بولنا ہوں تمہارے سامنے باہر سے فیزیکلی انسان کمپلیٹ مگر اس کے اندر جو نورانی طاقت روحانی طاقت آئے گی وہ جتنی بلند ہوتی جائے گی انسان کی بوڈی اتنی زندہ رہے گی اندر کا ذائقہ زندہ رکھے گا اب اللہ نے انسان کی بوڈی کو اتنا مضبوط بنایا ہے ڈکسہ موجود ہے یہاں پہ کہ جب تک ظلم و جبر کی حد تک اس بوڈی سے چھیڑ چھاڑنے کی جائے دنیا کی کوئی طاقت انسان کے جسم کو ہرا نہیں سکتی میں جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں روحانی طاقت تو تصورت بہت بلند ہے صرف آپ کی بوڈی میں نسیں اتنی ہیں کہ ہر دوئی سے لے کے فیضہ باد تک آپ چلے جائیے گا نسیں بچھاتے ہوئے سڑکیں ختم ہو جائیں گی نسیں نہیں ختم ہوں گی ڈکسہ آپ غلط کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے ہر دوئی سے فیضہ باد تک سڑکیں ختم ہو جائیں گی نسوں کا ٹور نہیں ٹھوٹے گا یہ ہے بوڈی اب جتنی تنظیم اور ترتیب اور تحزیب اور احتیاط سے آپ زندگی گزاریں گے عمر اتنی لمبی ہوگی آپ کی بدپرہیزیاں آپ کی بدزائقہ پناہ یہ آپ کی بوڈی کو موت دیتا ہے اگر بیلنسنگ لائف گزاریں گے تو نوے سال سو سال کی عمر آپ کو ملے گی اور جو جتنی بیلنسنگ زندگی گزارے گا اس کی زندگی اتنی ہی لمبی ہوگی ہم غیر معصوم ہیں سو سال سے زیادہ نہیں زندہ رہ پاتے کسی بھی معصوم کو موت نہیں آئی شہادت ہوئی محمد مصطفیٰ سے لے کے امام حسن عسکری تک کسی بھی امام کو موت نہیں آئی شہید کیا گیا جسے شہید نہیں کر سکے وہ آج تک زندہ ہے سلوات بھیجے محمد والے محمد ایک اور سلوات بھیجے محمد والے محمد شہید نہیں کر سکے محمد ہمیں چھوڑتا ہوں یہ ایک فلسفہ ہے بحث کا جو بہت دور تک جائے گا میں اسے وہیں چھوڑتا ہوں امام کے زندگی پر بات کرنا میرے لیے میری حیثیت نہیں ہے میری حمد نہیں ہے مگر عوام کی زندگی میں بات کروں میں عوام کی زندگی بھی ایک سے ایک ٹائم کے اندر ایکسٹرنل فورس کے تحت مکمل ہو گیا پھر ایک وقت کے اندر سائقہ ہوا اب عام انسان کو نہیں پتا کہ اب یہ شیری ہو چکا اب یہ خوشبودھار ہو چکا اب یہ لذیذ ہو چکا لیکن جس نے اس پیڑ کو لگایا تھا وہ پوری توجہ سے روز جا کے دیکھتا ہے اب میری فصل مکمل ہو رہی ہے جس دن اس نے پہچان لیا کہ اندر سے بھی اب یہ اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے اسٹیج پہ آ چکا اس دن اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑ لیا ارے میں کیا کہہ رہا پھیلے پہ بیچنے والا نہیں جانتا پھیلی میں خرید کے لے جانے والا نہیں جانتا مگر جس نے سیب کا درف لگایا تھا وہ یہ جانتا ہے کہ اب نہ توڑا گیا تو سڑ جائے گا ارے میں موت زندگی پڑھ رہا اب نہ توڑا گیا تو سڑ جائے گا اب چونکہ دو ہی ہستیاں اس سیب کی تخلیق اور تکمیل کے اسٹیج سے واقف ہیں یا تو خود سیب یا تو سیب لگانے والا اب سیب آپ نے توڑا لا کے نظر اہل بیت میں رکھا نظر مولا میں رکھ دیا اب جب وہ سیب درخ سے ٹوٹا پتے ماتم کر رہے ہیں شاخر ہو رہی ہیں باغ میں گریہ ہے کہ ہمارا ایک ساتھی بچھڑ گیا مگر سیب شکر کر رہا ہے کہ نظر مولا میں رکھ دیا گیا ایسے ہی ہماری موتیں ہیں کھر والے رو رہے ہیں بیٹا فریاد کر رہا ہے بیٹیاں رو رہی ہیں مگر مرنے والا جانتا ہے کہ اہلِ بیت کا جوار مل گیا سلوات بیجے محمد وآلہ ایک اور سلوات بیجے محمد وآلہ یہ ہمارے ہاں موت اور زندگی کا ایک اختیاری عمل ہے موت ایک اختیاری عمل ہے ہم بھی موت پہ اختیار پا سکتے ہیں سرچشمے سے رشتہ مضبوط ہو جائیں بس جڑوں سے رشتہ مضبوط کر لیجئے دیکھیں آپ زندگی کسے کہتے ہیں یاد رکھیے گا خوشبو اپنی زندگی کے لیے پھول کی محتاج ہے باقی رہنے کے لیے پھول کی محتاج نہیں ہے میں بہت اعتبار کر کے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ورنہ ایک جملہ ایک مجلس چاہیے خوشبو اپنے وجود کے لیے پھول کی محتاج ہے باقا کے لیے پھول کی محتاج نہیں ہے کلی پھول میں بدلی خوشبو آئی پھول توڑ لیا گیا خوشبوڑ جائے گی لیکن اتر بنا کے شیشی میں رکھ لیا جائے ساکڑوں سال تک زندہ رہے گی یہ زندگی ایک پھول ہے بکھر جائے گی تو ختم ہو جائے گی عشق اہلِ بیت کے اتر کی شیشی میں رکھ دو قیامت تک زندہ رہے گی روح اپنے وجود کے لیے جسم کی محتاج ہے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں پورا فلسفہ ہے ایک ہزار صفے کی کتاب چاہیے اسے ایک جملے کی شرعہ کے لیے جو کہنے جا رہا ہوں روح اپنے وجود کے لیے جسم کی محتاج ہے اپنی بقا کے لیے جسم کی محتاج نہیں ہے یہ ہماری روح ہے جو جسم سے بکھڑ کے بھٹکے لیکن جب آپ ارفان کی دنیا میں پہنچیں گے تو روح جسم کو چھوڑ دے تو موت جسم کو لے کے جائے تو میراج سلامات بھیجے محمد والے محمد پا بہت دیر ہے ریز رسول موت ہم خام خامے ان تین حرفوں کے موت پر لانت بھیجتے رہتے ہیں وہی پانچ حرفوں کے زندگی میں بدل دیجئے سلوات پڑھئیے گا موت زندگی آپ دیکھیں جب وہ غریب مرہلا اور زندگی موت کو گورن کرنے کے طریقے زندگی کو گورن کرنے کے طریقے آپ دیکھیں میں جب وہ غریب مرہلا ملے کیا رہا ہوں زندگی ایک لائے حیات مرتب کرتی ہے زندگی کیسے گزاری جائے اسلام بھی ایکسٹرنل فورس کا نام نہیں ہے انٹرنل فورس کا نام ہے میں نے گیئے تھا آپ کے سامنے کا ظاہری فورس الگ مگر جب پہ کھاتی ہوئی جا کے وہ جو بھارتی ہے اسے وکٹ گراتی ہے انٹرنل فورس سیب خالی رنگ دیکھ کے نہ لیجئے گا زائقی کی پہچان کے لیے سیبوں کی نسلوں کو جاننا ہوگا عام سیب کے خاندان کو جاننا ہوگا انٹرنل جب تک آپ کو معلومات نہیں ہوگی اسی طریقے سے انسان کی باڈی کے ہدایت کے لیے ایکسٹرنل سسٹم الگ ہے جسے تھانا پولیس کہتے ہیں انٹرنل سسٹم الگ ہے جسے اسلام کہتے ہیں لیکن میں عجیب مرحلے پہ آپ کو لیکھیں ایک ریلی ہو جاتی ہے اس ایک ہزار لوگوں کی ریلی کے لیے دس ہزار لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مہدی بھائی ہمیں حج کرانے لے گئے ہمارا سلام وہ اس باپ پہ جس کا بیٹا زائر حسین کی خدمت کے لیے کتنے افراد کو زیارت اور حج پہ لے جا چکا میرے خیال سے اب گنتیاں ختم ہو جائیں گی ایک زائر کو اگر آپ نے ایک گلاس پانی پلا دیا اس کا ثواب آپ نہیں بتا سکتے اور جو لاکھوں ظائروں کو لے جائیں اور اس کی خدمت کریں اس کا ثواب بھی تو باپ کو ملے گا نہ کہیں نہ کہیں یہ اس کے ہی سالے ثواب کی مجلس ہے مگر حج میں جائیے قسم خدا کی پانچ لاکھ کا پیکج ہے اس پانچ لاکھ کے پیکج میں وعدہ ہے کہ مولم ملے گا چھاتا ملے گا خیمہ ملے گا ائر کنڈیشن ملے گا البیک ملے گا البیک نہیں البیک ملے گا بللادن ٹاور ملے گا اور یہ ملے گا اور وہ ملے گا اور بس ملے گی اور گھاڑی ملے گی اور کچھ ملے گی اور وہاں جائیے تو کچھ نہیں ملتا جوتیوں میں دال اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل سسٹم جائے واردات پہ کوئی موجود ہی نہیں لیکن اسلام ایکسٹرنل سسٹم کا نام نہیں ہے دفعے لگائی جاتی ہیں ایک سو چو والیس کوئی قابو نہیں چوراہے پہ اگر ادھر والی ٹریفک چلے ادھر والی نہ جائے مگر اگر پولیس نہیں ہے تو آپ دیکھئے سب چاروں طرف ایک اسکوٹی پہ بھی چلنے والا آدمی زمین پہ ایسے چلتا ہے کہ آسمان میں چھیت کر دے گا نہ حوالات کا خوف نہ تھانے کا خوف نہ پولیس کا خوف نہ آرمی کا خوف نہ آرپی ایف کا خوف کسی کا خوف نہیں قانون بنے ہیں عمل کوئی نہیں مگر ایک ازان ہوتی ہے سب برسید میں چلے جاتے ہیں کوئی ایکسٹرنل پورس ہے ایک فرشی ازاب اچھا سب چلے آئے کوئی پولیس والا آپ کو بلانے گیا کوئی گندے چلا رہا ہے رمضان میں ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کھڑی نے بتایا بس اب بند ساری نعمتیں رکھی اور کوئی کھانے کو تیار نہیں اور سرکاری میں دیکھئے سب منا ہے مگر سب کھائی جا رہا ہے مسجد امام بھڑا واخف خبرستان اسکول کالیج انیورسٹی سب کتنا مضبوط حازمہ ہے سالواز بھیجے محمد روٹی روٹی تو بہت کم ہے سمجھ گیا ہے آپ پوری پوری پرپرٹی چاہیے یہ جی وہ بری بھوک ہے مگر اسلام کہہ رہا ہے کلچانہاری بابے بھائی کیا رکھا گوا ہے گھڑی نے کہا بس روز آشرو ساری نعمتیں رکھی ہیں کوئی پولیس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں اسلام پولیس سے نہیں چلتا انٹرنل فورس سے چلتا ہے عجیب و غریب مرحلہ دیکھئے میں آپ کے سامنے لکھنو بھومے صاحب چلو دھرنا پر درشن ریلی یہ وہ تُو میں آپ بتائیے بھوک ہر تال ہے مگر ادھر سائیڈ میں جا کے سب کھا رہے ہیں عجیب و غریب بات دیکھیا یہ دنیا کا دکھاوا عجیب ہے مگر آپ دیکھیں زیارت کے حوالے سے میں بات کروں ریلی میں کوئی قابو نہیں آئے جبکہ پردرشن کرنے والوں سے زیادہ پولیس ہوتی ہے مگر قابو میں کوئی نہیں مہدی بھائی کے ساتھ کرولا جائیے عربعین کے موقع پہ جائیے چیلو میں جائیے آپ کتنا مجموع چار کروڑ ایریا کتنا چار سو اسکوائر کلومیٹر پولیس کتنے چار نہیں کوئی پولیس والا نظر آیا زیارت میں اور کوئی پولیس چوکی نظر آئی اور کوئی واردات ہوئی ہاں ہوئی میں آپ ایریا یہاں چار سو لوگوں میں چار چھے چوکیاں ہوتی ہیں اور وردار پر وردار اور تو اور چھوڑیئے مہدی بھائی حج میں بھی لے جاتی ہیں حج میں بھی لے جاتے ہیں حج میں جب جاتے ہیں تو چمڑے والی بلٹ دیتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ کوئی کاٹ نہ لے مگر اللہ کے گھر کے چور اتنے مضبوط ہیں نا جانے کون سی دھاردار بلٹ رکھتے ہیں کہ پاسپورٹ غائب ڈالر غائب درہم غائب دینار غائب کربلا میں ایک بھی پولیس نہیں ہے اور کسی کے پاس ڈھنکہ بھیک بھی نہیں پرس ورس بھی نہیں اور کسی کا سو روپے آگر گر گیا تو واٹس اپ پہ انڈیا تک آتا ہے کہ فلا ہوٹل کے سامنے سو روپے گرہ تھا جس ظاہر کا ہو وہ فلا جگہ سے آ کے لے جائے سلوات بھیجے محمد والے محمد پر حج میں کنٹرول نہیں ہے آپ دیکھیں سارے مسلمان ہیں وہاں کربلا میں تو سارے مسلمان بھی نہیں آئے عیسائی الگ آ رہے ہیں یہودی الگ آ رہے ہیں پادری الگ آ رہے ہیں صوفی الگ آ رہے ہیں دوبندی الگ ہیں برہلوی الگ جا رہے ہیں چاروں طرف سے چلے جا رہے ہیں کربلا میں کعبے میں اگر مسلمان ہو تو آؤ کربلا میں انسان ہو تو چلے جاؤ انسان ہونا چاہیئے بس سیاہ سننی ہونے کی بات نہیں آئے انسان ہو تو کربلا جاؤ بس سب انسان ہو پہلے بس خانے کعبہ میں اختیار بااختیار ہو جاؤ تب آؤ خارق البال بال بچے شادی بھیا سب سے فری ہو جاؤ تب آؤ بااختیار ہو جاؤ تب آؤ کربلا لامن صاحب آپ نے جب میں رہتے ہیں بتائیے کربلا میں کعبے میں بااختیار ہو جاؤ تب جاؤ کربلا میں بے اختیار آؤ ہائے لکھنو تجھے ڈھوڑ رہا ہوں سلامات محمد والے محمد والے کعبے میں ایک مرتبہ جاؤ کرولہ میں چار عرب کا مجمع چار مرتبہ اور کہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں کوئی ہے جو یہ کہتے دیکھیں خانہ کعبہ سے لوٹنے والا ہر زبان میں یہاں کا مولم تو چلو میدی بھائی لے کے جاتے ہیں مگر ایک مولم وہاں سے نامینیٹ ہوتا ہے ہم لوگ روحانی طور پر کتنی مرتبہ اس مولم کو بک چکے ہیں کہ وہ کون تھا جس کی شکل نہیں دکھائی دی کچھ آیا ہی نہیں جتنا ہم سے لکھایا گیا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے وہاں دیکھیں ماجی بغری مرحلے پر آپ کو لے کے آیا جتنے وعدے تو کچھ نہیں ملا اور وہی کربلا پچاس ہزار سے زیادہ کا خرچہ نہیں وہاں پانچ لاکھ روپے لیے گئے کہاں وائٹ ہاؤس کے بغل میں جو ہوتل ہے وہاں یاشیہ ہوں گی حج کے کمیشن سے شراب کی بوتل سے روزہ افتار کرنے والے خادم الحرمین کہلاتے ہیں جو سچ ہے وہ تو مجھے بولنے دیجئے مگر کربلا میں پچاس ہزار سے زیادہ کا آپ کا خرچہ نہیں معمولی سے ٹکٹ ہے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں بریانی کھلائی جائے گی مگر ہے کوئی ظاہر ہے حسین جو قائدہ مجھے بھوک لگی تھی اور روٹی نہیں ملی مجھے پیاس لگی تھی اور پانی نہیں ملا کتنے کریم باپ کا کریم میٹا ہے حسین اور حسین کی کربلا آج بھی کتنی آزاد ہے آج ہے بیس اگست پندرہ اگست ابھی ہمارے حافظے میں ہے آزادی کے معنی لغت میں نہیں ملیں گے انڈیپینڈنس کے معنی ڈشنری میں نہیں ملیں گے انڈیپینڈنس کے معنی حسینیت میں ملیں گے کرولا میں ملیں گے آج کی دو ہزار سترہ کی کرولا میں جا کے دیکھئے چار عرب کا مجمع کوئی ہے جو یہ کہہ دے یہاں میں نے پیر رکھا تو آپ نے کیوں رکھ دیا انڈیپینڈنس کسے کہتے ہیں زیارت کے سفر میں دیکھئے کسی کو کسی سے کوئی شکوہی نہیں یہ ہے آزادی کے معنی ماں باپ کی آدھائی کوئی بچہ کہہ سکتا ہے نوجوان کہ مجھے وائفائی نہیں ملی آسان کا وقت ہوا کوئی کہہ مجھے جماعت نہیں ملی وائلڈ ریکارڈ اتنی بڑی جماعت دنیا میں کہیں نہیں جتنی کرولا کے سفر میں ملے گی نماز جماعت اتنا بڑا دسترخان کئی نہیں ملے گا جتنا کربلا کے سفر میں کئی کئی کلومیٹر تک کا دسترخان کئی کلومیٹر تک کی جماعت دنیا دیکھے تو جا کے وہاں اسے کہتے ہیں آزادی اب ایک سوال آخری لمحے میں ساٹھ منٹ کی میری مجلس ہو جائے گی دو منٹ تین منٹ اور لے پا ہوں پھر مسائب کے چند جملے جس حسین کی کربلا دو ہزار سترہ میں اتنا آزاد ہو اس حسین کی کربلا سن اکسٹھ ہجری میں کتنی آزاد رہی ہوگی حسین نے آزادی کا شعور دیا ہے بشر کی آزادی ہے کارل مارکس نہیں جانتا آزادی کسے کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے اس سے پہلے لینن تھا لینن کا کاشتکار کارل مارکس کا مزدور بنا لیکن اس نے سارے علوم نحج البلاغہ سے لیے تھے ہیبرو پولنے والا عربی سے عقص کر کے وہی مسائل لاکہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور اسلام کے خلاف پیش کرتا ہے آزادی کا شعور سب سے پہلے حسین نے دیا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات ماننے کے لیے دنیا کے ہر ملک کا قانون پانچ فورس استعمال کرتا ہے لائن آڈا قانون سب سے پہلے اس کے بعد حوالات اس کے بعد اخلاقیات اس کے بعد عقیدہ اس کے بعد غیرت جب تک یہ پانچ قانون نہ ہو ایک جملے پہ عمل نہیں ہوتا حسین نے کربلا میں شبیہ چور پانچ و پانون کی بالدستی سے پہلے انسان کو آزاد کیا حسین کے خدبے کا پہلا جملہ میں تم پہ سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں نہ میں بیعت کرنا پسند کرتا ہوں نہ بیعت کرانا ہوں حسینیت کے لغت میں لفظ بیعت کا وجود ہی نہیں ہے میں نے تمہیں اپنی بیعتوں سے آزاد کیا کوئی لائن آڈر تمہیں رکتا نہیں ہے چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے قانون کی بالدستی بیعت شریعت اسلامی کا ایک قانون ہے لائن آڈر حسین نے آزاد کیا جاؤ میں نے تمہیں اپنی بیعتوں سے آزاد کیا نمبر دو حوالات اسلام میں حوالات کے معنی جنت اور جہنم حسین کا دوسرا جملہ اگر تم سوچتے ہو کہ مجھے چھوڑ کے جانے سے تم جہنم میں بیٹھ دیا جاؤ گا جنتی نہیں رہ جاؤ گے میں حسین فرزند شافع محشر ہونے کی حیثیت سے زمانت دیتا ہوں کہ روز محشر تمہیں شہید کا ثواب دلاؤں گا اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا تم مجھے چھوڑ دو اور چلے جاؤ حسینیت کا بادا حسین نے دوسری آزادی دی کہاں انڈپینڈنس منانے والے حسین نے دوسری آزادی دی میں تمہیں عقیدہ جنت اور جہنم سے بھی آزاد کراتا ہوں سردار جنت ہوں میں جنت میں لے کے جاؤں گا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤں حسین نے آزادی پیسری آزادی اخلاقیات لوگ کہیں گے زندگی بھر ساتھ تھا جب موت قریب آئی تو چھوڑ کے چلا گیا حبیبن مظاہر نے یہی تو کہا تھا فرزند زہرہ جب شہزادی جنت ہم سے کہیں گی پچھپن میں حسین کے ساتھ تھے کربلا میں چھوڑ کے چلے آئے تو ہم کیا کہیں گے حسین نے اخلاقیات کا بہانہ پیچھ کیا مدینے والوں میرے ایک ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لو اور جا کے بہانے کے طور پر کہہ دینا کہ حسین نے اپنے رشتہ داروں کو ہمارے ذریعے مدینے پہ دوایا میں کچھ ہمانتوں کے طور پر مدینے اور مکہ بھیج دوں انہیں لے کے چلے جاؤ حسین نے تیسری منزل پہ بھی اخلاقیات پہ بھی آزاد کرایا چوتھی منزل اچھی وہ غریب ہے جذبہ اور احساس حسین نے کہا پوری دنیا حسین کے ساتھ اس وقت کھڑی ہو جائے تب بھی حسین کل عصر کے سجدے میں اپنا سر کٹائے گا اور سب چھوڑ کے چلے جائیں تب بھی حسین کا سر کٹے گا میرے سر کٹنے کا وقت آ گیا اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ حسین نے چوتھی آزادی دی آخری آزادی فیس کرنا ایک مجلس سے بھی ضرورتن اٹھ کے جانے والا اس وقت تک اٹھ نہیں پاتا جب تک کہ زاکر کی نظریں اس سے ملی ہوئی ہیں زاکر ادھر دیکھیں تب وہ خموشی سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں فیس کرنا حسین نے پانچویں آزادی دی علی اکبر اٹھو چراغ قیمہ اٹھا دو رات کے انہیرے میں لوگ چلے جائیں پندرہ منٹ کے وقفے کے بعد میں کہا علی اکبر چراغ پھر جلاؤ حسینیت کے پروانے جہاں تھے وہیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزرگ شہیدوں نے اپنے سروں کے اماموں کے بیچ کھول کے کمر میں پٹکت کے طور پر بانگ لیا نیزوں کی نوکوں کو سینے پہ رکھ لیا تلواروں کو گردنوں پہ رکھ لیا حسین پھر وہ خیمہ بتا دیئے جو آپ سے اچھا ہو ہم کہاں جائے ہیں آزادی کسے کہتے ہیں ایک جملہ کہوں مسائے پڑھ رہا ہوں مگر تجزیے کو کبھی نظر سے پکنے نہ دیجئے گا یا رسول اللہ ستائیس رجب کو آسمان پہ جو میراج ہوئی تھی وہ رسالت کی میراج ہے اور نو محرم کو حسین کے خیمے میں جو میراج ہوئی وہ بشریت کی میراج ہے نو بشر انسان کی میراج آسمان پہ نہیں حسین کے قدموں میں ہو رہی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں ڈھائی ڈھائی ہزار سال کی تبلیغ کے بعد ایک نبی دکھا دیجئے جس کی امت گیارہ سے زیادہ تیرہ سے زیادہ ہوئی ہو جناب آدم کے امتی ہزار سال کی تبلیغ کے بعد گیارہ جناب عیسیٰ کے ہواری گیارہ جناب موسیٰ کے ساتھی بارہ جناب ابراہیم کے امتی ساتھ اتنے محدود محدود امتی جناب نو کی کشتی میں انسان پرن چرن درن سب کو ملا کے بہتر تھے اور اس میں بھی اندر باغی تھے تو ملا کے کل بارہ تیرہ ملیں گے بیٹا تک تو قابو میں آیا نہیں رسول اللہ کے جنازے میں شریک ہونے والے زیادہ سے زیادہ دیرہ میں پورے سوالاک انبیاء کی ہسٹریہ آپ کے سامنے رکھ کے تجزیہ کر سکتا ہوں کوئی نبی ہزاروں سال کی محنت کے بعد دس بارہ اپنے جیسے نہیں بنا سکا مگر حسین نے ایک رات میں ایک ہتر اپنے جیسے بنا دیئے بارہ حسین کا کردار ایک ہتر اپنے جیسے بنا دیئے ایک نبی چار چھے قبیلوں کو ایک خیمے میں نہیں بٹھا سکا جناب موسیٰ نے بارہ قبیلے اپنے ساتھ رکھے تھے ایک راستے پہ دوسرا قبیلہ نہیں آیا بارہ مرتبہ آسا سے راستہ بنانا پڑا دو قبیلے ایک ساتھ کہیں نہیں ایک چھت کے نیچے محمد مصطفیٰ بھی چار چھے قبیلوں کو جمع کرنا محال ہو گیا مگر حسین کے ایک خیمے میں تئیس قبیلوں کے سردار بیٹھے ہو گئے ہیں تئیس اسدی قبیلہ فلان قبیلہ فلان قبیلہ فلان قبیلہ دنیا اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی حسین کے زمانے تک ایشیا تھا افریقہ تھا یورپ نہیں تھا مگر حسین نے پورا ایشیا اپنے خیمے میں جمع کیا بنوحاشن کی شکل میں افریقہ جمع کر لیا جون کی شکل میں فضا کی شکل میں یورپ نہیں تھا مگر حسین جانتے تھے جب یورپ بنے گا تو ٹرکی اس کا ایک پارٹ ہوگا غلام ترکی کو بلا لیا دنیا بنے گی بعد میں حسین کے قدموں میں آزادی پہلے لے لے حسین نے دنیا کو شعور آزادی دیا انڈیپنڈنس کسے کہتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کربلا ایک جنگ کا نام نہیں کربلا دو جنگوں کا ایک نام ہے تھوڑا سا مسائم میں وہاں سے لے کے جا چاہنا چاہتا ہوں مرہوم کی بیٹیوں کو بھی میں پرسا دیتا ہوں اللہ انہیں صبر جمیل لطا کرے بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں مرہوم کے دمادوں کو بھی میں پرسا دیتا ہوں مگر مرہوم کا جو وارث ہے سید انسار مہدی آپ دیکھیں صرف اور صرف اس کی ساری نیکیاں اپنی جگہ مگر ایک باپ کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے بیٹے کی شکل میں یاد رکھئے گا بیٹا اپنے ماں باپ کی نیکیوں کی شکل میں مجسم ہوتا ہے ماں باپ کی نیکیاں بیٹے کو راہ پہ لے کے آتی ہیں ورنہ ماں باپ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا بیٹا سماج میں عزت نہ پائے اور ماں باپ کے سب سے بڑے وقار کی بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا وہ کام کرے جو آخرت کے لیے شفاعت کا سامان پائدہ کر دیں دو حصے ہیں مہدی بھائی کی زیارت کے ایک وہ جو سات ورس تک ہم لوگ اربین پہ گئے آٹھ ورس تک چہلوم کیا کہاں بہن کے دیار میں بھائیوں کا چہلوم اور پھر جب سے شام کی راہیں بند ہوں چہلوم کے لیے کربلا کی طرف جا رہے ہیں یہ کیوں میں آپ کو معلوم ہے کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے کربلا دو جنگوں کا نام ہے ایک جنگ وہ جو دس محرم تک مکمل ہو گئی اور حسین کے قیادت میں ہو گئی ایک جنگ وہ جو دس محرم کے بعد شروع ہوئی جس کے قیادت زینب نے کی دونوں جنگوں کا انجام ایک کم سن شہادت پہ ہوا کربلا کی جنگ بھی علی اصغر کی شہادت پہ مکمل ہوئی اور جو شام کا جہاد ہے سکینہ کی شہادت پہ مکمل ہوئی اروابِ اعزا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے دنیا کے دو قدیم بھرین ملک ہیں ایک غراف ہے ایک شام ہے ایک پہ بھائی کالم لہرہ رہا ہے ایک پہ شہادت زینب کا تاج رکھا ہوا ہے انجمن غلامانے سیدہ زینب کے سارے عراقین بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں جملہ کہوں کہ کربلا دو جنگوں کا نام ہے دو لشکروں کا نام ہے دو فوجوں کا نام ہے عجیب و غریب مرالہ ہے ایک لشکر وہ جو حسین نے تیار کیا ایک لشکر وہ جو زینب نے تیار کیا ہاں اروابِ اعزا ستائیس رجب کی شام تھی ادھیرہ بڑھا رہا تھا مسجد نبوی کا چراف ٹم ٹمہ رہا تھا حسین بیٹھے ہوئے تھے خدا لحنت کرے ماویہ پر اور اس کے چاہنے والوں پہ اس کا ایک ہرکارہ پہنچتا ہے حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے حسین فوراں گھر میں آتے ہیں وہی مسجد ہے وہی دروازہ ہے ادھر کھلے تو مسجد کا دروازہ ادھر کھلے تو زہرہ کا گھر وہاں شہزادی زینب حسین تڑپ کے جاتے ہیں اے بہن تم پہ میرا سلام اے میری ماجائی زرا نانا کا اماما دے دینا معلوم ہے ہر امام کے پاس رسول کا اماما ہے لیکن کوئی بھی امام یا اماما ہر وقت اپنے سر پہ نہیں رکھتا جب کوئی فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے جب یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ ہم وارث رسول ہیں تب یہ اماما سر پہ رکھا جاتا ہے زینب نے صندوق سے لا کے نانا کا ماما اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں جائے حسین کے سر پہ رکھا لیکن مقصد سمجھ گئی فوراں جا کے علی اکبر سے کہا علی اکبر بابا اکیلے نہ جانے پائے باہر پیچھے پیچھے جاؤ اور محمد کے شانے ہلائے مامو کے پیچھے پیچھے جاؤ جا کے عباس کا شانہ ہلایا اے میرے شیر دل بہادر عباس تمہارا آقا دربار میں اکیلہ نہ جانے پائے پیچھے پیچھے جاؤ دربار میں جاتے ہیں گفتگو ہوتی ہے واپس آتے ہیں جیسے ہی واپس آ جاتے ہیں زینب ترتیب سمجھ جاتی ہے اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے کہا تھا ساٹھ منٹ میں مجلس پوری ہو جائے گی دو منٹ میں اور سن لی جئے جب واقعہ اور روایت پڑھنے کی گنجائش نہ ہو تو روایتوں کو ایک ایک جملے میں پیش کر دینا چاہیے جناب زینب نے کہا بھائی ایک کام کرو ایک لشکر تم تیار کرو ایک لشکر میں تیار کرتی ہوں ایک لشکر دس محرم کو ختم ہو جائے گا ایک لشکر دس محرم کے بعد شروع ہوگا بھائیہ مردوں کا لشکر تم بناو عورتوں کا لشکر میں بناتی ہوں علی اکبر تمہارے لشکر میں عونہ محمد تمہارے لشکر میں علی اصغر تمہارے لشکر میں علی اکبر تمہارے لشکر میں قاسم تمہارے لشکر میں عباس تمہارے لشکر میں مگر ایسا کریں کہ ان کی وارث جو بی بیاں ہیں ان کو میں اپنے لشکر میں رکھتی ہوں علی اکبر تمہارے ساتھ ہوگا نا تو امی لیلہ میرے ساتھ چلے گی قاسم تمہارے ساتھ ہوگا امہ فروہ میرے ساتھ چلے گی علی اصغر تمہارے ساتھ ہوگا تو میرے لشکر میں امہ رباب ہوگی اے بھائیہ دو لال تمہارے کربلا میں شہید ہوں گے ایک علی اکبر ایک علی اصغر دو لال میرے بھی کربلا میں شہید ہوں گے ایک آن ایک محمد اے بھائیہ کربلا میں تمہارا سر اترے گا میرے سر سے چادر اترے گی اب بتاؤ سر اترنا بڑی بات ہے یا چادر اترنا بڑی بات ہے اے بھائیہ تمہارا سر اسلام کو بچائے گا مگر میرا سر تمہاری شہادت کو بچائے گا میری چادر تمہاری شہادت کو بچائے گی اے بھائیہ برابر سے قربانیاں دوں گی اے بھائیہ اب بعض کے شانے کٹیں گے میرے شانے بدیں گے اے بھائیہ کربلا کی تیاری دونوں بھائی بہن کرتے ہیں بس ارباب اعزا ختمہ ہے مجلس چونکہ یہ پورا برس مولا سجاد کے حوالے سے منایا جا رہا ہے اس لیے ایک جملے پہ مجلس مکمل کر دوں ختم و دعا آخری جملہ ارباب اعزا زہنب نے قیامت کا جملہ کہا اے بھائیہ لشکر تم بھی تیار کرو لشکر میں بھی تیار کرو علی اکبر تمہارے ساتھ امی لائلہ میرے ساتھ قاسم تمہارے ساتھ امی فروا میرے ساتھ علی اصغر تمہارے ساتھ امی رباب میرے ساتھ مسلم کو تم بھیجوگے رقیہ میرے ساتھ ہوگی ہاں بھائیہ ساری تیاریاں اپنی جگہ مگر بحیثیت خاتون بحیثیت عورت زہنب ایک جگہ مجبور ہے عورت لشکر تیار کر سکتی ہے مگر علمدار نہیں تیار کر سکتی علم اٹھانے والا کوئی مرد ہونا چاہیے اے بھائیہ اپنے لشکر سے ایک علمدار مجھے دے دو اب پاس تمہارا علمدار ہوگا سیدے سجاد میرا علمدار ہوگا اب پاس کے کانے پہ بابا کا علم ہوگا سجاد کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار بس آیا علم اللہ اللہ آئیہ یا زہرہ اللہ والے ہمارے آنسوں کو بی بی زہرہ کے مال میں جگہ دے دے اللہ والے مرہوم کو جوار رحمتنا علیلین میں جگہ دے ورسہ کو بیٹے کو بیٹیوں کو دامادوں کو عزیزوں کو تازیت اور تسلیت اور صبر جمیل کی توفیقات حنایت فرما دے پالنے والے تجھے باب شہر علم کا واسطہ ہماری فارم کو علم اور عمل کی طولہ سے مال کر دے حسین کے اُلڑے ہوئے خیموں کا واسطہ ہم میں جو بے گھر ہے اسے گھر والا بنا دے سیدہ سجاد کا واسطہ ہم میں جو مخروض ہیں ان کے قرض اطاہ ہو جائیں بی بی سغرہ کا واسطہ ہم میں جو بیمار ہیں وہ شفاہ پا جائیں رباب کی اجڑی ہوئی گوت کا واسطہ ہم میں جو بے اولاد ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائیں حلوی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے جو بزرگ صاحبان اولاد ہیں ان کی اولادوں کا سہرہ دیکھنا انہیں نصیب ہو جائیں اے پالنے والے جنت البقی کی تعمیر کے اصباب پر اہم کر دے اے پالنے والے شہدادی زینب کے حرم میں جس طریقے سے جا کے ہم ازاداری کرتے تھے اور چیلوں کرتے تھے اسی طریقے سے سارے وسائل پھر پیدا ہو جائیں اور انجمن غلامان سہیدہ زینب اسی طریقے سے مہا ازاداری کرے اے پالنے والے وارث خون حسین زندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا شماعہ ان کے آوان و انصار میں ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی قلاوت فرما کے سید اسکری مہدی ابن سید انتظار حسین آفدی کی روح ہوئی ساتھ